اور راسائینک پریوگوں کی نشانی ہے اور لوکی، قدو و آنیے سبزیوں کا بڑا آکار راسائینوں کی کلہ ماتر ہے قدو اور لوکی ساہیت آنیے سبزیوں کا آکار بڑھانے کے لیے کچھ سبزی وکریتہ آکسٹوسن ہارمون کا انجیکشن لگاتے ہیں اس سے مانو شریر کی ہڈیاں گمزور ہو جاتی ہیں اسی طرح کھیلہ اور آم جیسے فلوں کو پکانے کے لیے کاربائٹ کا پریوگ ہوتا ہے یا کینسر جیسی بیماریاں بھی پیدا کرتا ہے کیمیکل پریوگ کیے جا رہے ہیں شہر کے فل گوداموں کی جانچ بھی ضروری ہے ارہر کی دال میں وکلانگ بنا دینے والا کھیساری ملا کر بیچا جا رہا ہے حلدی مسالوں میں لکڑی کا برادہ ملا ہوا ہے لکڑی کا برادہ لیور کو بھی ڈیمیج کر دیتا ہے سرسوں کے تیل میں ملائے جانے والے آزوزمن موبل سے لیور ڈیمیج اور کینسر تک ہو سکتا ہے ہمارے لیے سب سے زیادہ محتو کی بات ہے کہ ہمارا پریوار تازہ اور سواست وردک کھانے کا پریوک کرے سواست وردک کھانا پریوار کے بزرگ سدسیوں کو کسی بھی پرکار کے درگ سے دور رکھتا ہے یوہ ورک کو سوست اور ایکٹیو بناتا ہے اور بچوں کو ارجو اور طاقت دیتا ہے لیکن ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہم اپنے پریوار کو جو کھانا دے رہے ہیں وہ بری طرح سے پوشک ہے آج کل کھانے پینے کے چیزوں میں ملاوٹ بہت ہی عام بات ہو گئی ہے ایک سروے کی ریپورٹ کے انصار بھارت میں کھولے میں جتنی چیزیں بکتی ہیں ان میں لگ بگ 64% کھانے پینے کے چیزوں میں ملاوٹ ہوتی ہے دودھ پنیر چائے اور تیل سے لے کر مسالک تک میں ملاوٹ جم کر ہو رہی ہے یہ ملاوٹ صحت کے لئے ہانی کا رکھ ہے دوستو اس لئے اسے ساوڑھان رہنا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن جانکاری کے ابھاؤں میں ہم اس کی پہچان نہیں کر پاتے آج ہم آپ کو ایسے طریقے بتا رہے ہیں جنہیں اپنا کر آپ گھر بیٹھے ہی ان ملاوٹی چیزوں کی پہچان آسانی سے کر سکتے ہیں ملکائٹ گرین ہری سبزیوں کو ہارا دکھانے کے لئے آپ کو بتا دیں یہ رنگ کارسینوجینک ہے اسے استعمال کیا جا رہا ہے یہ کینسر کارک ہے اگر آپ کو ذرا بھی شک ہو تو بازار جاتے وقت ساتھ میں کورٹن کا ٹکڑا رکھئے لیکوڈ پیرافین میں ڈبو کر تھوڑا پتہ کیجئے مل جائے گا سبزیوں کو لینے سے پہلے چھانٹتے وقت سکرپ کیجئے اس کورٹن سے اگر ملاوٹ والا ہارا کلر ملکائٹ گرین ہوگا تو کورٹن پہ آئے گا بس ور کیا ہے خاد سرکشہ مانک ادھینیم دو ہزار چھے کے تحت ادھکتم دو لاکھ روپے کا جرمانہ اور آجیون کا رواز تک کی سزا ہو سکتی ہے ورنڈر کو اگر آپ چاہیں تو فروزن مٹر ہم اپنے فریج میں اکثر فروزن مٹر کے پیکٹ کا سٹاک رکھتے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ پیکٹس میں ملکائٹ گرین نامک ڈائی تب اپایا جاتا ہے جس سے پیٹ سمبندی کمبیر بیماریاں السر ٹیومر آدھی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے فروزن مٹر میں موجود ملاوٹ کی جاج کرنے کے لئے مٹر کے دانوں میں سے ایک حصے کو پانی میں ڈال کر اگر تیس منٹ کے لئے چھوڑ دیں اگر پانی رنگین ہو جاتا ہے تو مٹر میں ملکائٹ گرین کی ملاوٹ ہوتی ہے یہ سب سے آسان طریقہ ہے سیب ایپل کہا جاتا ہے کہ سیب کھانے سے آپ ڈاکٹر کو دور بھگا سکتے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پولش سیب کو کھانے سے ایسا سمبھو نہیں ہے کیونکہ موم سے پولش تازہ دکھنے والے سیب آپ کی صحت کے لئے ہانکارک ہو سکتے ہیں سیب میں ملاوٹ کی جانچ کرنا بہت ہی آسان ہے اس کے لئے بس ایک بلیڈ لیجیے اور سیب کو ہلکے ہلکے کھورچیے اگر چاکو میں سفید ارک ہے تو وہ موم ہے اور ایسا کرنے سے آپ موم کھانے سے بچ جائیں گے دوستو دھیان میں رکھیں یہ پانچ باتیں آپ ہمیشہ سیف رہیں گے صرف موسمی فل سبزیوں کا ہی سیون کریں بے موسم والی سبزیاں وہ فل ملاوٹ کے پہلے شکار ہوتے ہیں نمبر ٹو فروزن اور پیکیج سبزیوں سے بچیں سب سے پہلے انہی کے دوشیت ہونے کی سمبھاب نہ ہوتی ہے آکار میں بڑی ہائیبرٹ قسمی کی سبزیوں سے بچیں سبزیاں گھر لانے کے بعد فریج میں سٹور کرنے سے پہلے سرکے یعنی وینیگر کے پانی سے دھوئیں ایسے بہت حد تک ہانی کارک تتو بہ جاتے ہیں دیکھئے کمپلینٹ کیجئے جہاں کی چیزیں آپ کو ملاوٹی لگیں اگر آپ چپ چاپ موہ ڈھاک کر آگے نکل جائیں گے اور من میں سوچیں گے کہ اس دکان پر آپ کبھی نہیں آئیں گے تو یہ مان کے چلیے دوستو آپ بھی گناہگار ہیں کیونکہ آپ نے کمپلینٹ نہیں کی تو ہو سکتا ہے کوئی اور انسان اس دکان سے سمان لے اور اس پریوار اس کے ننہے بچے بڑے بزرگ بیمار پڑ جائیں تو چوئیس آپ کی ہے ملاوٹی لوگوں کا شکار کریے نہیں تو شکار بن جائیں گے بولیے کریں گے کی نہیں کمپلینٹ سیکشن آپ کے لئے دھنیواد